حدیث آپ کو سنا دوں کتاب دار السلام سے فیما یتعلق بالرؤیہ والمنام تعالیف المرزا حسین النوری التبرسی جو صاحب مصطدق الوسائل ہیں تو علم میں اور تحقیق میں ان کا بے نظیر گزریں چلے ایک سو سال میں ان جیسا کوئی حینی صاحب مصطدق جزع ثالی چاب دار البلاغہ چاب دار البلاغہ اس کتاب میں ایک واتہ پیش کر نقل کرتے ہیں وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حیات تیبت ہیں وہ واقعی یہ ہے میرے محترم ناظرین میں آپ کو دکھاؤں ہوں یا آپ پھر آپ سے برداشت ہو سکے تو آپ جتنا برداشت ہو سکے تو ہم سنائیں گے جتنا ہو سکتا ہم سنائیں گے اس سے زیادہ نہیں سنا سکتے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک دن ان کے سامنے کچھ کھانا رکھ دیا گیا پینے کی چیزیں رکھ دیئیں شربت اور کھانا چندہ پانی کھانا کسی نے رکھ دیا تو میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سید السعجدین علیہ السلام ذکر جوع عبیہ الحسین علیہ السلام وعتشہ یوم تفین بکربلا تو جب انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا کھنڈے پانی کی طرف دیکھا شربت ہے پینے کی لر دیکھا تو ان کو یاد آیا اپنے والد گرامی کہ میرے بابا کھربلا میں امام حسین علیہ السلام تو آشور کے دن بڑے بھوکے تھے ان کو کسی لکھانا بھی نہیں پانی کی طرف دیکھا تو یاد آیا کہ میرے غریب بابا میرے بیکس و تنہا بابا میرے عمر رسیدہ بابا داری ان کی سفید داری پہ انہوں نے خضاب لگایا ہے بابا خسدت تو وہ بڑے پیاسے تھے ان کو کسی نے پانی نہیں دیا فَخَرَقَدْحُ لِعِبْرَ وَبَكَى بُكَاءً شدیدًا تو میرے مولا حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے آنکھوں میں بڑے آنسو آئے اور بہت زور سے رونے لگے بہت زار و قطار انہوں نے گریہ فرمایا حَتَّى بَلَّهْ أَثْوَابَهُ مِن شِدَّتِ الْبُكَاءِ وَالْحُزْنِ وَالْوَجْدِ وَالْغَرَامِ عَلَىٰ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام یہاں تک کہ ان کے جو کپڑے تھے ان کے آنسووں سے وہ گیلے ہو گئے ان کا جو قمیز تھا وہ ان کے آنسووں سے ان کی گریہ سے ان کا اتنا شدید گریہ تھا شدید حزن تھا وَالْوَجْدِ وَالْغَرَامِ اور ان کے دل میں بڑا محبت تھا اپنے بابا کے لئے ان کے دل میں بڑا حب تھا حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کے لئے کہ وہ بڑے روئے یہاں تھا کہ ان کے کپڑے ان کے آنسووں سے گیلے ہو گئے ثم امر برفع التعام بین یدے اور انہوں نے فرمایا کہ کھانا یہاں سے لیکے جاؤ کھانا اٹھایا گیا اس وقت میں یہاں پہ ایک نصرانی شخص آیا ایک نصرانی وارد ہوا مولا امام الزین زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے عرض کیا کہ مولا علی بن الحسین سلام صلوات اللہ علیکم وعالیکم میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان بن جاؤں آپ مجھے خلمہ پڑھا دیں اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ اے رسول کے بیٹے اپنا ہاتھ آگے کیجئے میں شہادت دے رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَنَّ عَلِيًا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيُّ اللَّهِ وَحُجَّتُهُ عَلَى خَلْقَهِ وَإِنَّكَ يَا مَوْلَى حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى خَلْقَهِ اور مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا بھی اس نے شہادت دی وَأَنَّ الْحَقِّ فِيكُمْ وَمَعَكُمْ وَإِلَيْكُمْ آپ ہی امام ہیں آپ ہی حق ہیں آپ کے علاوہ کوئی حق ہی نہیں دنیا تو میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اے نصرانی کہ تُو ہمارے پاس آیا ہے تو تُو مسلمان بننا چاہتا ہے اور اپنے دین کو اور اپنے آبا کی دین کو چوننا چاہتا ہے وجہ کیا ہے اس نے عرض کیا میرے مولا میرے آقا میں اس لئے مسلمان بننا چاہتا ہوں میں مسلمان بلکہ بن گیا ہوں کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ بتا اے نصرانی اب تو اوشیہ بن چکا ہے اے مومن تُو نے کیا خواب دیکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں ہمارے جو قبیلے والے میں کچھ ہمارے رشتدار تھے ان سے ملنے کے لئے میں خواب میں دیکھنے ہی چاہتا ہوں تو میں راستے میں جا رہا ہوں کہ میں راستہ بھول گیا اور میرا فکر میرا جو سوچ تھا وہ بھٹک گیا تو راستہ مجھ سے گم ہو گیا یہی راستہ مجھ سے گم ہونا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بڑا شور آ رہا ہے اور بڑا بڑا یہ خوشی کے آواز آ رہی ہیں اور بڑے چوش و خروش ہے کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے کوئی ناری تکبیر کہتا ہے کوئی شعر پڑھ رہا ہے بڑی خوشی کی باتیں آ رہی ہیں تو میں نے دیکھا فَلْتَفَتْتُ إِلَى وَرَائِ وَإِذَا بِخَيْلٍ وَعَسْكَرٍ وَعَلَى مِنْ مَنْشُورَحَ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میرے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے وہ بڑے جنڈے اٹھ رہے ہیں انہوں نے اور بڑے لشکر ہیں بڑے سوارے گڑ سوار لوگ ہیں وہ ہاتھی پہ کچھ لوگ سوار ہیں وہ فوج ہے ان کے کمانڈر ہیں ان کی پیچھے ان کے لشکر آ رہے ہیں اور پھر میں نے دیکھا وَرُعُوسٌ عَلَى رُعُوسِ الرِّمَا مَشْحُورَحَ میں نے دیکھا پھر ان کے ساتھ جو ہے میں نے دیکھا کہ وہاں نیزوں کے سروں پر کچھ سر ہے یہ لشکر والوں کے ساتھ نیزے ہیں نیزوں کے نوکوں پر انہوں نے میزے کے نوک پر انہوں نے سر لگائے ہوئے ہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ اس لشکر کے پیچھے اِجَافُ مِّنَ الْجِوَانِ لِعَلَيْهَا نِسَاءٌ مُسَلَّبَات وَأَطْفَالٌ مُرْثُقَات میں نے دیکھا کہ وہاں پر لشکر کے پیچھے وہاں پر یہ کچھ خواتین کو بھی باندھ کے لائک آ رہے ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں ان کے ہاتھ باندھے ہونے اور وہ بڑی بڑی تکلیف میں ہیں اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت میں دیکھتا ہوں کہ لشکر کے ساتھ بہت لوٹے ہوئے مال بھی بہت ہے انہوں نے مال لوٹے ہیں لوٹ کے آ رہے ہیں اور یہ قیدی بھی بنا کے لائے ہیں پھر وہ دیکھ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان سب جو قیدی ہیں ان میں ایک شخص ہے ایک نوجوان ہے وہ بڑا ہی تکلیف میں وہ بہت خوبصورت نوجوان ہے اس کو انہوں نے ایک بہت ہی خراب قسم کی جو اونٹ ہوتی ہے جو بہت سخت چلتی ہے اس پہ انہوں نے سوار کیا اور وہ بہت ہی بیماری میں ہے بہت ہی سختی میں ہے بہت ہی شدت میں ہے جامعت من حدید میں نے دیکھا کہ لوہے کے بڑے بڑے زنجیر ہیں لوہے کے زنجیروں سے اس کے ہاتھ اس کے گردن پر اس کے سر کے ساتھ باندے ہوئے ہیں وَفَخْذَاهُ يَشْخِبَانِ دَبَا اور میں نے دیکھا کہ وہ بڑا زخمی بھی ہے اس کے پیروں سے اس کے رانوں سے اس کے پیروں سے خون بہ رہا ہے اس کے باوجود میں نے اس چہرے کی طرف دیکھا وَتَدُمُوْهُ تَجِعَلَا خَبْدَئِي میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ اس کے آنگ سے بڑے آنسو مکل رہے ہیں اسی حالت میں بدل اس کا چور چور زخموں سے بہت شدید تکلیف میں ہیں اس کے آنگوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ کہتا ہے وَكَأَنَّهُ أَنْتَ يَا سَيِّدِي يَا عَلِي عَلِي عَلَىٰ حُسَيْمِ سَلَاوَ اللَّهَ میرے مولاموں جو میرے خواب میں دیکھا تھا وہ آپ ہی ہے وہ آپ ہی ہے میں نے آپ ہی کو دیکھا دیکھا وہ ہے کہ وہ آپ ہی ہے وَكُلُّ تِلْكَ بِن تِلْكَ النِّسَا وَالْأَطْفَالِ تَلْتِمُوا وَجْهَا وَخَدَّيْهَا وَتَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهَا وہ جو بچے ہیں اور خواتین ہیں وہ سب اپنے چہروں کو چہروں پر تماتب کر رہے ہیں اور وہ قلن آواز کے ساتھ وہ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں وہ گردیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وَتَقُولُوا وَعَلِيَّا وَفَاتِمَتَا وَحَسَنَا وَحُسَيْنَا وَمَقْتُولَاه وَمَذْبُوحَا وَغْرِبَا وَضَيْعَتَاه وَاکْرَبَا وَسَيْعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اب یہ خواب کا پر آگے بہت ہے بہت امارات شدید ہے اللہم صلح علیہ محمد وآل محمد وعدل فرجہم الشرح